بس تھوڑی دیر پہلے چین کی پانچ پانچ بیلسٹک مسائل جاپانی سیما کے اندر گری یہ اس وقت وہاں جب امریکہ کی سپیکر نانسی پلوسی جاپان میں موجود ہیں اسے پہلے آج تائیوان کے چاروں طرف چین نے گیارہ بیلسٹک مسائل اور سینکڑوں راکٹ ڈاگے اس وقت تائیوان کے چاروں طرف چین کے جنگی جہاز فائٹ جیڈز اس کی سینہ سب موجود ہیں چین کا میسیج بلکل کلیر ہے وہ تائیوان پر پورا کنٹرول چاہتا ہے کیا یدھخ ہو کے رہے گا کیا چین اب جنگ کر کے ہی مانے گا کیا جوش کچھ دیر کے بعد تھنڈا ہو جائے گا پوری وار ڈیٹیل اس ریپورٹ میں دیکھئے اس وقت تائیوان کے چاروں طرف چائنیز جنگی جہاز کھڑے ہیں اور تائیوان کے اوپر سے ایسے چائنیز راکٹ گزر رہے ہیں تائیوان ریڈ الیٹ میں ہے کیونکہ چین وار کے موڈ میں ہے یہ تائیوان کے اوپر گزرتے ہوئے چائنیز راکٹ کی اوریجنل فوٹیج ہے اگر یہ راکٹ یا میسائل تائیوان پر گرے گی تو ان سے کیسے بچنا ہے اس کی ریہرسل تائیوان میں چل رہی ہے چائنیز پرین بار بار تائیوان کو پریشان کر رہے ہیں دوسری طرف روس اور یوکرین میں جنگ جاری ہے یہ پرستیتیاں ہم کو بتاتی ہے شانتی کے وقت میں یدھ کی تیاری کرنا ضروری ہوتا ہے چین اور تائیوان کے بیچ کی دوری 130 کلومیٹر ہے تائیوان سے مہد 16 کلومیٹر دوری میں چائنیز جنگی جہاز گرج رہے ہیں تائیوان کے چھے طرف اس وقت چائنیز سینہ موجود ہے یدھ ہوگا ضرور ہوگا یہ دنیا کی بریکنگ نیوز ہے انٹرنیشنل اکباروں کی ہیڈ لائن ہے امریکہ آسٹریلیا انگلن دنیا کا ہر دیش کہہ رہا ہے روس کے بعد اب چین یدھ کرے گا سمندر میں چائنیز جہاز دار رہے ہیں تو سمودری طرف پر چین ایسا ابھیاس کر رہا ہے دن ہو یا رات چائنیز سینہ بہت خاص آپریشن کی تیاری کر رہی ہے یہ جو توپے لگائی گئی ہیں جو آرٹلری فائرنگ ہو رہی ہے ان کے آگے ٹارگٹ پر تائیوان کے فائٹر ہیں تائیوان کی مسائل ہیں جو چین کے بارڈر آئیں گی جب چین تائیوان پر حملہ بولے گا چین صرف راکٹ اور گولوں تک نہیں رکا ہے بلکہ وہ مسائل ڈرل کر رہا ہے اور یہ مسائل تائیوان کے اوپر سے ہوتے ہوئی چاروں طرف گر رہی ہیں تائیوان کا دعویٰ ہے چین نے اس کی سمدرگ سیما میں گیارہ بلسٹک مسائل داگی ہیں تائیوان کے چاروں طرف چین جس کو یدھ بھیاس کا نام دے رہا ہے وہ یدھ بھیاس نہیں یدھ کا شنکنات ہے اس کے ایکشن پر تائیوان کا کیا ری ایکشن ہوگا چھوٹی سے چھوٹی باتوں کا خیال رکھا جا رہا ہے ہماری ائر اٹیک فورس ایک اتیادنک فائٹر یونیٹ ہے جو تورید سٹیک اور بھینکر حملے کر سکتی ہے ہمارے پائلٹس کے لیے ناکے اور ائر سکلز میں کشل ہونا چاہیے بلکہ گراؤن فورس کے ساتھ بھی صحیح کوارڈنیشن کی ضرورت ہے تاکہ سٹیک فیصلے ہو سکے چین جانتا ہے تائیوان سے جنگ ہوگی تو اس کا نتیجہ ائر فورس اور نیوی تین کریں گے اور چین کو صرف تائیوان سے مقابلہ نہیں کرنا ہوگا بلکہ امریکہ سے جنگ لڑنی ہوگی اس وقت چین نے تائیوان کے بلکل قریب اپنے ائرکرافٹ کریئر شیڈوں اور لیوننگ تینات کر دیئے ہیں فیفٹ جنریشن جی ٹوینٹی فائٹر جیٹس اوڑان بھر رہے ہیں ڈی ایف سیونٹین میسائل ایس فور ہنڈرڈ ایر ڈیفنس سسٹم اے جی سکس ہنڈرڈ سی پلی چائنیز لینڈنگ شپ جس میں تیس اٹیک ہیلکاپٹر آ سکتے ہیں ایچ ٹوینٹی بومبر گولڈن ایگل سی آر فائی ہنڈرڈ ڈرون اتھا تیاروں کے ساتھ یدہ بھیاز نہیں یدہ ہوتا ہے جیسے روس نے یوکرین کے ساتھ کیا ویسا چین تائیوان کے ساتھ کرنا چاہتا ہے تائیوان کو ڈرانے سے پہلے چین کے راشتھپتی شی جنپنگ چین کے ملٹری میوزیم میں گئے وہاں پر انہوں نے چین کی ہر بڑی جنگ کی تصویر اور فیوچر جنگ کی بات کی اس میوزیم میں ایک ایسی بھی تصویر ہے جس کو ہر ایک ہندوستانی کو بھی دیکھنا چاہیے چائنیز میلٹری میوزیم میں گلوان کی لڑائی کو پورے ایک دیوار میں جگہ دی گئی ہے گلوان چین کے لیے سب سے بڑا سبق ہے اور دوسرا سبق اب تائیوان بھی بنے گا جو لوگ کہہ رہے ہیں چین صرف درہ رہا ہے جنگ نہیں کرے گا محول بنا رہا ہے امریکہ سے نہیں ٹکرائے گا تو ان لوگوں کو اتحاس کے پنے پلٹنے کی ضرورت ہے پہلی بار چین نے ستمبر 1954 میں تائیوان پر حملہ کیا آٹھ مہینے تک جنگ چلی تائیوان کے 519 لوگ مارے گئے چین کے 393 سینک مارے گئے نتیجہ چین کو نقصان اور سمجھوتا کرنا پڑا دوسری بار چین نے 23 اگست 1958 کو تائیوان پر حملہ کیا تین مہینے تک جنگ چلی تائیوان کے 514 سینک مارے گئے چین کے 460 سینک مارے گئے نتیجہ سی سوائر تیسری بار 21 جولائی 1995 میں چین نے تائیوان کو گھیرا دونوں دیشوں کی سنائے آمنے سامنے ہو گئی چین نے بڑا یدھا بھیاد شروع کیا آٹھ مہینے تک ٹینچن بنی رہی آخرکار چین کو سی سوائر کرنا پڑا چین سال 1995 کے بار تائیوان کتنے قریب آیا ہے ستائیس سال کے بار چین تائیوان پر پھر وار کرنے کی تیاری میں ہے چین کے پاس 20 لاکھ کی فوج ہے جبکہ تائیوان کے پاس ایک لاکھ ستر ہزار کی سینہ ہے چین کے پاس 1570 فائٹر جٹھ ہیں تائیوان کے پاس 288 اٹیک ہیلیک آپٹرز کی بات کریں تو چین کے پاس 281 ہیں تائیوان کے پاس 91 چین کے پاس 5250 ٹینک ہیں اور تائیوان کے پاس ہے 1110 ٹینک چین کے پاس 5800 ٹوپ ہیں تائیوان کے پاس 1700 چین کے پاس 41 جنگی جہاز ہیں تائیوان کے پاس 4 چین کے پاس 2 ائرکرافٹ ہیں تائیوان کے پاس ایک بھی نہیں یہ سچ ہے چین پہلے بھی تائیوان کو ہرا سکتا تھا آج بھی تائیوان کو آرام سے ہرا سکتا ہے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر